اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور شاندار قسم کے ڈیز آپ کے چل رہے ہوں گے اور اللہ تعالی ہمیشہ شاندار ہی ڈیز اچھے اچھے رکھے تو آج ہم بنائیں گے دنیا کی مزے دار ترین اور آسان ترین بریانی سب سے پہلے تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے میں وہ والا گبرانہ نہیں کہہ رہی جو آپ سمجھ رہے ہیں میں ویسے کہہ رہی کہ بریانی پکاتے ہوئے بالکل بھی نہیں گبرانہ تو انگریڈنٹس دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس حاف کیجی چکن ہے اور دو گلاس بگوئے چاول ہیں اور باقی لست نہ درک پیاس ٹیمائٹر اور اونین چھوٹے ہی رکھئے گا کیونکہ وہ چاول چپک جاتے ہیں زیادہ اونین ڈالنے سے ٹیمائٹوز آپ جی طرح مرضی اٹ کر سکتے ہیں اگر دہی نہیں بھی ہے تو ٹیمائٹوز ہی بڑھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں سرکہ ہے نمک ہے اور بریانی مسالہ ہے بریانی مسالہ اس لئے میں یوز کرتی ہوں کہ اس میں سارے سپائسز کی سارے انگریڈینٹس کی ریشو اتنی زبردست ہوتی ہے کہ کمال کی چیز بن جاتے ہیں جہاں سارے پیسے اتنے لگاتے ہیں کوئی چالیس پچاس کا بریانی مسالہ بھی یوز کر لیا کریں تو ریشو جو ہے چاولوں کی یہ فوڈ کلر ہے اور جو چاولوں کی ریشو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک دو گلاس اگر چاول ہے تو دو ٹی سپون بھر کے اپنے نمک ڈال دینا گبرانہ بلکل بھی نہیں ہے اور سپائسز کرنے کے لیے جو ہے آپ تین چمچ تین ٹی بل سپون دو گلاس میں تین ٹی بل سپون اچھی خاصی سپائسی بن جاتی ہے تو اکورڈنگ ٹو یور نیڈ آپ اس کو کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں نمک میں اور مسالہ میں ٹھیک ہے اور تقریب ہیں یہ پانچ چھے لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں تو اچھا لیں میں ساری ویجیٹیبلز یہ چوب کر چکی ہوں تو فٹا فٹ سے بنا لیتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے ایک قدد پہن لینا ہے جو کہ ذرا کھلیا ہو تو آسانی سے جس میں چاول بن جائے اور چاولوں کے لیے ہمیشہ تھوڑا بڑا پین یوز کنا چاہیے تاکہ کھلے کھلے پوٹ چاول بنے یعنی کہ جبکے نہ یہ دیکھئے اس میں آئل ڈالوں گی سب سے پہلے اور اس طریقے سے بریانی بنا کے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے گا کتنا ٹیسٹ اچھا ہے اس کا یہ دیکھیں لسنہ درک ڈالا ہے پیاس ٹمیٹوز کٹھے ڈال دوں گی اور آج کا ہمارا بریانی کا ٹائٹل بھی یہ ہی ہے سب سے مزیدہ سب سے آسان ترین اور مزیدہ دنیا کی بلکہ آسان ترین اور مزیدہ دار ترین بریانی چکن ڈال دیں گے نمک جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے دو گلاس میں دو ٹی سپون برور کے ڈال لے ہیں زیادہ نہیں بڑھانا وہ چکن بھی اس پہ مینج کر لیتا سب کچھ سب برابر ہو جاتے ہیں اور تقریباً تین ٹیبل سپون جو میں ہیں اس کے ڈالوں گے اور یہ تھری میں نے بڑھا لیا آپ تین ہی رکھئے کہ کافی سپائسی بن گئے تھے میرے اور دہی آدھی پیالی اور ایک گلاس اس میں ٹو فٹی ایمل کا گلاس ہے وہ اس میں پانی نا ایڈ کر لیں تو اب ہم ان سب چیزوں کو رکھ دیں گے چولے پہ فل آنچ پہ رکھیں گے جیسے ہی اس میں بوائل شروع ہو تو آنچ میڈیم کر دینی ہے اور تقریباً اس کو پورے تیس منٹ تک ہلکی آنچ پہ پکنے دینا ہے یعنی بہت ہلکی نہیں میڈیم فلیم پہ تو اس کو دیکھ دو بار چیک بھی کر لینا یہ نہ ہو سارا کچھ لگ رہے اور آپ کو خبر بھی نہ ہو یہ دیکھئے جی پورے آدھے گھنٹ بعد میں نے دیکھا ہے اس کو پہلے بھی ویسے میں بھی ایک بار بیچ میں دیکھ لیا تھا تو اس کو ایک منٹ میں اور اچھی طرح بھون لوں گی تاکہ اس کو خوشبو نکلے بہت زبردست قسم کی ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھئے جی اب میں نے جتنے چاول تھے نا میرے دو گلاس چاول تھے تو چاولوں کا پانی تو میں نے سارا جو بھی گوئے تھے وہ نکال دیا ہے اور اس میں جو میں نے چاول پانی ڈالا ہے نا وہ تقریباً جتنے چاول بھی گوئے تھے اس سے ڈبل کر کے تو اس سے ہاف کر دینا ہے یعنی کہ اگر چاول میرے دو گلاس ہیں تو میں نے ساڑھے تین گلاس ناپ کر پانی ڈالا ہے اور یہ ریشو یاد رکھیے گا بناتے ہوئے کہ سپیشلی ڈیش جو ہے نا ٹینیجرز کو تو گفٹ ہے وہ بے جھجت ہر کام یہ یعنی کہ چاول آنکھیں بند کر کے پکا لیں اس ریشو سے یہ دیکھیں اس کو ہم چلا دیں گے ایک بار اور اس میں تھوڑا سا میں سرکا ایڈ اس لئے کروں گی ایک ٹیبل سپون بس کہ چاول کھلے کھلے رہے ہیں جھوڑے ناپس میں اور چاولوں میں زیادہ چمچ نہیں چلانا ٹھیک ہے ایک بار ہم نے جب ڈال رہے ہیں چاول اس وقت چلا دیا ہے اور اب یہ دیکھئے تقریب پندرہ منٹ بعد یہ اس طرح کی شیپ آگئے کہ پانی سارا سوک لیا اس نے چاولوں نے اب اس میں ہم ڈالیں گے بودینہ اور دھنیا اور یہ میں نے فوڈ کلر بھی گویا ہوا تھا تھوڑا سا یہ ایڈ کر دیں گے بس اور اس کو پورے پندرہ منٹ لو فلیم پہ جو ہے نا ہم نے دم لگا دینا ہے اور ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی آفٹر ففٹین منٹس ویری ڈلیشیس بہت ہی شاندار قسم کی خوشبو آ رہی ہے پودینے کی بھی آ رہی ہے بیچ میں میں سے میں نے لیمن بھی اٹ کر دیا تھا اس کی بھی آ رہی ہے اور زبردست قسم کی رائس بن گئے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں جی میں نے نکال دیا ڈش آؤٹ کر لیں کر لیے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو شیئر لائک کرنا مت بھولے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا موسیقا 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 موسیقا